موسیقی تامیراتی لگڑی کی ترسیل پر پابندی کے خلاف دیامر کے عوام نے شہرہ قرآپرم کو بلا کر کے شدید احتجاج کیا اس حوالے سے ثابت چیرمن زلہ کونسل دیامر حاجی شہرزادہ نے بعد شمال سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی کے حکومت میں برطفور افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف حربوں کے ذریعے دیامر کے عوام کو تنگ کر رہے ہیں حکام فوری طور پر نوٹس لے سب سے پہلے تو میں یہاں جناب صدر چنبراز کمرس کا دونست کریم صاحب کا مشکوع ہوں کہ وہ میں آج یہ پروگرام رکھا تھا صرف جلدت بلتستان کے جو جلدتیت ہو گیا ہے خاص کر دیامر کے مظلوم عوام کے اوپر جو جنگل تنبر پالیسی کے اوپر ہونے کے پی کے گورمن نے ایک غنڈر ٹکس لینے کے لئے اور فارشت مقمت کو انوان کر کے اس کے اوپر بہت بہت زیادی شروع کر اور اس کے لئے پورا دیامر کے عوام شوخت بسری اور تھوڑ کے مقام پہ دو دین سے روڈ پہ روڈ بڑا تھے اور لوگ روڈ پہ ہیں تو اس لئے ہم آج اتجاجاً اپنے اسلامباد میں ایک اتجاجاً ریکارڈ کر رہا ہوں کہ بالخصص جرنر باجوا جناب چیف آف آرمی سٹاف اور فورس کمانر گلگیت بلتستان اور ہمارے موزیز وزیراعظم امران خان صاحب تو خوابوں میں دیکھ رہے کہ ادھر کے پیکے میں اپنے لوگ اپنے لوگوں کو وہاں چھوڑا ہے اور وہ اس کا کوئی سوچ پوچھ نہیں کر رہے اور عوام گروپے ہیں تو اس لئے ہم پورے جرنر صاحب کو اتجاج کرتے ہیں کہ جب تک ہمارا مسئلہ کو جب تک ہم نہیں ہو گیا تو اس پہ ہم اتجاج سے اتجاج رکھیں گے اور پورا گلگیت بلتستان کے طوال اضلوں سے کمیٹی رابطے میں ہمارا ساتھ اور وہ کہہ رہے کہ ہم پورا جام کریں گا لیکن ہم نے ان کو کہہ لیا کہ ہم چند دنوں تک گورمند ہمارا حل نکالے گا اگر بن خود اس پھر بھی نہیں نکالا تو پورا گلگیت بلتستان کو جام ہم کریں گے اور آنے جہاں راستے بن ہوگا اور مزید نقصانات کا جو زندہ ہے تو وہاں کے جو مجودہ گورمند ہے یہ خود زندہ ہوگا اور آرمی چیپ سامارہ اپیل ہے کہ وہ اپنے ذریعہ آپ کے آنے کے تحت اوان سے ملے اور اس مملک کا حل نکالے اور خاص طور پر کہ اس وقت ہمارے جو اسلامباد کے اندر کم سے کم پائچ سو سے چھ سو لوگ وہاں پہ مجود تھے وہ نے کہا تھا کہ میں ہم جا کے درنہ دیں گا تو ہم نے درنہ کا فیلہ رنگ یہاں پہ وہ نہیں سمجھا کہ ہم نے کہاں اتجاب کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جلد سے جلد چیف آف آرمی اور ریزر آدم پاکستان اس کا حل نکالے کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو وہاں کی پکے میں بٹھا کے وہ غیر تناسب کے پتابق وہاں جا کے بیٹھ کے لوگوں کا لگڑی کو روکا گیا ہے اور جب میاد بھی بہت کم رہ گیا قریب رہ گیا ہے تو اس لئے ہم انتہائی ان کو اپیل کرتے ہیں اور یہ ہمارے مسئلہ کو جلد از جلد حل کرے اگر حل نہ ہو سکا تو پھر کتنے بھی نقصان آئیں گا ان کا ذمہ دار یہ کے پیٹھے گورنمنٹ ذمہ دار ہوں گے جو انوار مند ہیں یہ ذمہ دار ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جنبر کا دبان اور صادر صاحب اور ان کے دبان ہمارا ساتھ یہاں پہ کڑے ہیں بن خدود دیامر کے عوام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کڑے ہیں یہ پروگرام نے انہوں نے ساتھ رکھا تھا اور اس کے لئے میں پورا دیامر کے عوام کو یہ چیز آگے شو کرتا ہوں کہ جنبر آس کے مرس کا جو دولت تری صدر ہے انہوں نے یہ پروگرام کے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دیامر کے عوام کے ساتھ سانہ بجانہ کڑا ہے اور انشاءاللہ یہ مدنہ جلد ساتھ ہم ہوں گے ہم نے آگے سے رابطے بھی کیا ہے صدر چیمبر آف کامرز دولت کریم نے کہا ہے کہ کی پی کے حکومت کی ہٹ درمی کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا ہم دیامر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہالیہ دنوں میں کی پی کے گورنمنٹ کی طرف سے جو بلگت پلدستان کے محسوس جگو پہ سٹے آرڈر نیکالل کے بلا جواز لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے گلگت پلدستان آئینی طور پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور سمجھ یہ نہیں آرہا ہے کہ کی پی کے گورنمنٹ نے کس طرح سے سٹے آرڈر ایک مقامی ایک فرد واحد کو ایک بورا علاقے کے اوپر سٹے آرڈر دیا ہے دیامر کے عوام اس وقت روڈ پہ ہے اتجاج کر رہے ہیں ہم ان کو کبھی بھی اکیلے ہم نہیں چھوڑیں گے ہم پورے گلگت پلدستان کے عوام بلدستان سے لے کے خنجراب سے لے کے تمام ازلا کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جب تک ان کے معاملات ہم نہیں ہوتا ہم گلگت پلدستان کے ایک انچ بھی کسی کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہے ایک انچ زمین بھی کسی کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے اور میں بھی ریکویسٹ کروں گا اپیل کرتا ہوں جناب پرائن میسٹر صاحب سے چیف آف آرنگ سٹاف سے کے پی کے وزیرالہ سے کہ ایک فرد وائد نے جس طرح سے سٹے نکال کے پورے گلگت پلدستان کے عوام کو پریشان کیا ہے اس کے خلاف پوری کاروائی کیا جائے اور دیامر کے لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس کو جب از جب حل کریں اور ان کو اپنے کام کرنے دیں چونکہ وہ عربوں کے نقصان ہو رہا ہے ان کا جو تمام لکڑ ہے وہ کٹ کے شارٹ ٹائم ملا ہے ان کو وہ لاکے اپنے منڈی تک بیچیں اور اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو بہت چکے ہیں